میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نومن پاکستان مسلم لیگ قاف اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور باقی ساری جماعتیں ایک پیچ پر آ گئیں اور ان سب نے مل کر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہنے والے ایک دوسرے کی تزہید کرنے اور مختلف ناموں سے پکارنے والے سارے کے سارے کھٹے ہو کر انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی آج سارے گالیاں دے رہے ہیں اس لیے کہ جنرل باجوہ اقتدار میں موجود نہیں ہے وہ اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہے لیکن سب نے رشت لگا کر آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا تھا ایک جماعت اسلامی تھی کہ اس کے ممبرز کے حوالے سے بھی دباؤ آیا ٹیلی فون آئے دھمکیاں آئیں لیکن ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ہم نے ایکسٹینشن کی اس روایت کے اوپر اپنی مہر سپ نہیں کی جو جماعت اسلامی جب کھڑی ہو سکتی ہے تو باقی لوگ کیوں قطار میں لگ کر اسٹیبلشمنٹ کے علاقار بنتے ہیں یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ساری صورتحال ہے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کراچی میں جماعت اسلامی نے اپنی خدمت سے اپنی محنت سے اور عوام کی جو جتنے مسائل اور مشکلات ہیں ان پر کھڑے ہو کر مقدمہ لڑا کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن گئی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی بعد میں پیپلز پارٹی نے اس کی سیٹوں کو چھیننا شروع کیا الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے نمبرز کو بڑھانا شروع کیا اور پھر یہ مرحلہ آیا کہ جس میں مہر کا انتخاب ہونا تھا پیٹی آئی کے پاس باسٹھ لوگ تھے پیٹی آئی کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ان کے لیڈر عمران خان نے اپنی حمایت کا اعلان کیا اس طرح ہمارے نمبرز ایک سو بان میں بنتے تھے پیپلز پارٹی نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام ان تینوں نے مل کر کہا کہ ہم اتحادی ہیں ان کے نمبر ایک سو تہتر بنتے تھے لیکن پھر ہوا یوں کہ بتیس لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اس دن وہاں پر ایوان میں نہیں پہنچے جب کراچی کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر اگر دباؤ تھا تو جماعت اسلامی کے ایک سو تیس لوگوں میں تو خواتین بھی بیالیس کی تعداد میں موجود تھیں اس میں تو عقلیت کے لوگ بھی موجود تھے اور تمام کے تمام لوگ تھے دباؤ تو ان پر بھی تھا وہ ایک سو تیس میں سے ایک سو تیس کیسے آگئے اور جو تیس لوگ پی ٹی آئی کے آئے تھے ان کی خواتین بھی موجود تھیں ان کے بھی سارے لوگ موجود تھے اور جماعت اسلامی نے انہیں پروٹیکشن بھی فراہم کی تھی اپنے دفتر میں ان کا قیام ہوا تھا تو وہ کیسے آگئے لیکن لیکن اس بات کا جواب نہیں آیا انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم پر بہت دباؤ تھا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ان پر بہت دباؤ تھا میں آج تک بھی یہ نہیں کہتا کہ ان میں سے کتنے کتنے کروڑوں لاکھوں میں بھگے تھے ہم یہی فیس ویلیو پہ کہتے ہیں کہ آپ پر بہت دباؤ تھا تو جو پہنچ گئے تھے ان کے دباؤ کا کیا کہنا جو نہیں پہنچے ان کے دباؤ کا کیا کہنا اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم اس سیاست میں آئے ہو تو یہ سوچ کر آؤ کہ ان سارے حالات کو فیس کرنا ہے تب آپ سیاست کرو ورنہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے سارے حالات کو دھوکہ 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 دھوکہ